سر میں نوہ نکور ہوں میں نیا نیا فریلانسر ہوں کہاں سے سٹارٹ کروں سر پروجیکٹ نہیں ملتا سر آرڈر نہیں ملتا جی اسلام علیکم میرے نام شام سرور ہے ویلکم ٹو مای چینل اور میں ایک فریلانسر ہوں فریلانس انسٹرکٹر ہوں جو فریلانسنگ اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے کیا بتاؤں بلیلس چیک کر لو اور سمجھ آجائے گی بلکہ میں تو کہتا ہوں لگ سمجھ جائے گی کیونکہ میں نے اتنا تفصیلا ایک ایک کورس چاہے وہ فریلانسنگ، ڈیجیٹل مارکٹنگ، سوشل میڈیا مارکٹنگ لائی سیشنز، گھنٹو گھنٹو کے ایک ایک چیز ایکسپلین کی بھی ہے 80% آف میری جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ سکرین شیئر کے ساتھ ہوتی ہے مجھے ایک سوال بہت زیادہ سننے کو ملتا اور وہ یہ ہے کہ میں فریش ہوں، میں بگنر ہوں مجھے کام نہیں ملے گا، میں کیسے کام سٹارٹ کروں میں کام کر رہا ہوں تو مجھے کام نہیں ملتا آج میں جنرل تھوڑی سی حلہ شاری دینی ہے بہت سکھا دیا، بہت پڑھا دیا، سب کچھ کر دیا سر میں آپ کو ایک بہت بتاؤں اور غور سے کھلے دل کے ساتھ سنیے گا سمجھئے گا، منٹوس کھائے بغیر دماغ کی بطی جلائیے گا It's not a dog that matters in the fight It's a fight in a dog that matters مدان جنگ میں نا مشین گن اور گن اور بندوقیں یہ میٹر نہیں کرتی ہیں ان کو چلانے والا It's a man behind the gun that matters آپ جب تک اس frame of mind میں رہیں گے نا کہ میں loser ہوں گا اگر یہ frame of mind آپ کا رہے گا نہ واقعی نہیں کامیاب ہوں گے پھر اگر آپ کا frame of mind یہ ہوگا کہ یار میں تو ہوں ہی champion دیر سویر اپنی جگہ میں کامیاب ہو جوں گا and I'm gonna give my best shot آپ دیکھیں automatically یہ پتہ نہیں law of karma ہے یا کیا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اچھا project کرتے ہو نا جب آپ اچھا feel کرتے ہو automatically عجیب قسم کے harmon نکل رہے ہوتا ہے آپ کو کام مل جاتا ہے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں میں نے ہر project as a freelancer دو دہائیوں سے زیادہ کام کیا ہوا ہے میرے سے زیادہ کوئی پاکستان کا freelancer نہیں ہے جس نے 1998 سے لے کے 2020 تک صرف freelancing کی ہو nobody has done it more than me اس لئے کہہ رہا ہوں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے 4000 plus projects کیے ہو نا مختلف budget range کے مختلف نویت کے چھوٹے بھی اکھے بھی تو سر آپ کو ایک چیز سمجھ لگتی ہے وہ یہ کہ جب تک آپ اپنے آپ سے نہیں ہارتے کوئی آپ کو نہیں ہرا سکتا ہے it's just the attitude کہ یہ ہاں i can do it ریچرڈ بینسن کہتا ہے اگر آپ کو کوئی کام آفر ہوتا ہے تو آپ اس کو accept کر لیں بعد میں سیکھتے رہنا نہ نہ کریں یہ attitude ہے جو میں بار بار یہ باتیں بولتا ہوتا ہوں jack ma کہتا ہے try to be first don't try to be best اب میں نے کافی research کی اس بات پر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے as a freelancer آپ کو project میں نظر آتا ہے نا یار foreign bid کر انتظار کیوں کرتے ہو کہ میں اگر آپ کا skill set match کرتا ہے of course یہ نہیں کہا ہوں انیوار bidding کری جا رہے ہو آپ کا skill set match ہونا بہت ضروری ہے انتظار نہ کیا کرو try to be first جب آپ کسی project پر bid کر رہے ہوتے ہو اس کا یہ ہوگا کہ client شروع کے وقت پر نہ تھوڑا exciting ہوتا ہے میں نے اپنے commenting میں یہ formula ازمایا اور میرے коллегز نے مجھے ایک بات بتائی کہ آپ بھی be first کو زیادہ ترجیح رہتے ہیں اس کی وجہ ہے میں نے بھی ویڈیو بنائی نا شروع میں جو commenting آئے گی من کو جواب جھونک دے دوں گا خود دیتا ہوں by the way کوئی team نہیں ہے تھوڑے سے پاس اتنے comment ہوسے نہیں دے سکتا میں logically جواب اور اس کی ایک ویڈیو اس میں اگر سو سو دو سو comment ہوں ایک platform پہ یہ تو یوٹیوب پہ جا رہی ہے یا آپ اس کو facebook پہ دیکھو گے میں ہر جگہ پہ نہیں دے سکتا پٹ جو شروع کے ہوتے ہیں اس وقت میری excitement رہتی ہے اس وقت میں چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی لوگوں کو میری بات سمجھ لگی کہ نہیں لگی کیا میں کسی کی life میں کوئی value addition کر پائے ہوں کہ نہیں کر پائے میری ہر ویڈیو میں کوشش ہوتی ہے میں نے ویڈیو for the sake of recording ویڈیو اور کھاٹا پوری کرنے کے لیے نہیں کرنا ہوتا مجھے کوشش ہوتی ہے تب ہی کچھ دن ایسا ہوتے جن میں ویڈیوز نہیں بھی ریکارڈ کرتا کہ جب تک میں کوئی value addition نہ نہ کرلوں میں نے نہیں بہت سارے یوٹیوبرز ایسے جن کو صرف بات کرنی ہیں جن کو صرف بولنا ہے میں نے پہلے playlist بنائی سب کچھ سکھایا اس کے بعد اب یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں اور اب تو بہت ساری نئی playlist آ رہی ہیں e-commerce میں نے آپ سے کل pledge لیا تھا کہ سننا ہے تو آئے بولو آپ لوگوں نے بہت زیادہ overwhelming response دی ہے تو اب e-commerce کی playlist اس کے ساتھ graphic designing کی playlist یہ انشاءاللہ finance کی playlist جس کا میں نے سب سے زیادہ لقصان اٹھایا ہے سب سے زیادہ میں نے ڈینٹ لیا ہے in my online journey i think that's something everybody needs to learn کہ how to manage your finances it's very important to understand the importance of marketing advertisement so اگر آپ نویلے کو ہو رہا ہوں بھئی پہلے تو اپنی skill polish کرو اپنے کام میں پکے تو ہو جاؤنا تھوڑی سی net practice تو کرو پھر جا کے cricket کھل ہم سنٹر میں فیس کرنا ایک تیز بال کو پر اگر آپ نے net practice نہیں کی اور جا کے تیز بال کو فیس کریں تو کی ہونا ہو گئی کلی practice makes one perfect there is no replica of practice even if you are doing freelancing as a business developer اس کا مضال ہے کہ اگر آپ کو کوئی skill نہیں آتی تو بھائی آپ کو skill کی knowledge تو ہونی چاہیے نا کہ جب آپ client کو bid کر رہے ہو تو آپ as a business developer کم از کم ان باتوں کے بارے میں projection کر سکو جو آپ کی strength ہے یا آپ کی team کی strength ہے تاکہ آپ کو جب project award ہو تو آپ جس بھی freelancer کو یہ کام outsource کرو وہ کام کر لے اور وہ client کی requirement پر پورا اترے بغیر knowledge تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لیے پہلے اپنی knowledge enhance کرو اگر خود کام کرنا ہے تو اپنی skill کو enhance کرو اور خود کام کرو پتہ کیوں ہونر سیگ جو دنیا میں کوئی بھی انسان اتا کامیاب نہیں ہوتا جتنا ہونر مند آدمی کامیاب ہوتا ہے کیونکہ وہ long lasting ہوتا ہے آپ کے پاس skill ہے نا your hands میرے پاس skill ہے بولنے کی میرے پاس skill ہے سکھانے کی ابھی جب تک as long as i'm alive i'll keep on adding value because that's my strength that's my skill کہ میں لوگوں کو convince کر سکتا ہوں اپنے previous experience سے اپنے past experience سے کہ یار میں نے یہ کیا آپ بھی کر سکتے ہو گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ اپنا knowledge نہیں بڑھاؤ گے جب تک آپ اپنا skill set نہیں بڑھاؤ گے خواہ کوئی بھی domain ہو خواہ کوئی بھی niche ہو کوئی بھی walk of life ہو آپ نے کہا یا نہیں ہونا یہ میری بات بلے بھاند لو نیا beginner fresh یہ صرف ایک irrelevant term ہے offline example دیتا ہوں انڈین انڈسٹری میں سارے بولی وڈ میں heroes تھے پھر کہیں سے آیا سلمان شارو خامر سارے نہیں تھے تینوں 90s میں all of a sudden you find it they are the heroes they are the باتشات of cinema industry میں مشہ سمجھتا تھا سیمپروس اور ریگسی کے بعد کون 10Nس کا player آئے گا یہ تین آئے نا 20-20-17 federal ڈال اور جاکوویچ اب پتہ نہیں آگے کیا آئے گا میں سمجھتا تھا کہ یار پاکستان کرکٹ ٹیم میں نا انزمان کے بعد best batsman نہیں آسکتا مجھے لگتا ہے بابر آزم بہترین کلاڑی ہے اب آپ لوگ commenting کرو گے نا یہی میں نے آپ کو انکنونس کرنا بہرحال سکیل پرگام کرو پریکٹس کرو پالش کرو اپنے آپ کو کوئلہ بھی رگڑا کھا کھا کے پریشر لے لے کے ایک سرٹن پریشر سے گزر کے ہیرہ بنتا ہے یار آپ سارے ہیرہ ہیں پریشر لے لیجیے ٹرائی کیجئے آپ گریں گے اٹھئے ڈسٹ آف یورسیلف محنت کیجئے اپنے آپ کو پکا کیجئے اپنے سکیل سیٹ میں آپ کو ہرانا تو دور کی بات آپ کو آپ کی جگہ سے کوئی ہلا بھی نہیں سکتا یہ میرا دعویٰ ہے work on yourselves never ever give up on yourselves یہ نیا نیون تو کہانی ہیں ساری اگر یہ بات سمجھ لگ رہی ہے تو صرف کمنٹنگ میں love you سر جی بولنا